موسیقی ہے تو امریکہ کی آبادی اور وہاں پہ جو آبادی کے بڑھنے کا تناسب ہے بہت تیزی سے نیچے آیا ہے اور خصوصاً یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ چھٹا یا آٹھا سال ہے کہ اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نمبرز اوپر ہیں اس کے باوجود بھی یہ بھی بہت کامن ہے کہ مادر ان چائل موٹالیٹی بھی ہائے ہے اس کے علاوہ خواتین کے پریگنسی سے ریلیٹڈ جو کامپلیکیشن ہے اور ان کی ہیلتھ کے مسائل پہ جو سہولیات ہیں جو ان کے پاس سپورٹ آویلیبل ہے وہ ناکافی ہے تو کچھ کی قویسٹنز ہیں کچھ کی غلطیاں ہیں برد سپیسنگ کے مسائل ہیں جس کو آج ہم مجاگر کرنا چاہیں گے اس کے علاوہ انفرٹلٹی سے ریلیٹڈ اگر آپ کے سوالات ہوں تو بھی آپ کال کر کے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ہم آئے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرہین یوسف آپ کنسلٹنٹ ہیں you're also a gynecologist and you also serve as an assistant professor at the Akhan University Hospital بہت بہت شکریہ ہے ڈاکٹر فرہین یہاں پہ موجود ہونے کے لیے سب سے پہلے اگر ہم آبادی کو اپنی دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے پاکستانی خواتین کا جو فرٹلٹی ریشو ہے that's about 3.6% جو کس خطے میں سب سے ہائے ہے لیکن on the other hand خواتین میں پی سی اوز انفرٹلٹی کے مسائل بھی on the rise ہیں یہ دو بڑی مختلف realities ہیں آپ ان کو ساتھ میں کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں birth is pacing جو ہے is important لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کم از کم ایک فاملی کے جیسے ہمارا وہ ہے کہ ہم دو اور ہمارے دو والی بات ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ completely birth جو rate ہے اس کو آپ کم کر دیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر old age کے لوگ زیادہ بڑھ جائیں گے نہیں ڈاکٹر فرین میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ fertility rate high ہے that means کہ ہمارے ہاں بچیوں کی شادیاں بہت young age میں ہو جاتی ہیں ان کے پاس جو bracket of fertility کا وہ بہت high ہوتا ہے لیکن urban زندگی میں شہری شہری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین young age میں شادی ہونے کے باوجود ان کو conception میں problems آ رہی ہیں conceive کرنے میں family way پہ جانے میں problems آ رہی ہیں اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں lifestyle choices جی اس میں یہ ہوتے ہے کہ lifestyle choices is one part because ہمارے پاس ہی ہوتے ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایک تو اگر urban areas میں دیکھیں تو کیونکہ یہ لوگ اپنے career oriented آج پر زیادہ ہیں so that's why اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کراچی یا جو بڑے cities ہیں اس کے اندر خواتین کی زیادہ تر age جو ہے at the time of marriage is around 30 or 35 اور اگر اس کے بعد اگر وہ شادی ان کی جلدی ہو بھی جاتی ہے then in the start they are thinking that they are not ready for the having a family so پھر وہ اس time پہ birth spacing کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کا life style ایسا ہے کہ اتنا زیادہ junk ہے اور پھر obesity ہمارے پاس اس حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس polycystic ovarian syndrome اور metabolic syndrome جس میں diabetes ہے hypertension ہے صرف اگر پڑھ سے آپ obesity کو لیں تو ان سب کا effect چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو دونوں کی fertility پر پڑھتے ہیں اچھا یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے اگر ہم اقصد دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین جو family wage آنا چاہتی ہیں پہلا جب consult کی طرح پہنچتے ہیں تو ان کا weight ایک بڑا کی issue سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ overweight ہیں تو آپ کو زیادہ difficulty ہوگی pregnancy میں اور آگے بھی مزید complications ہو سکتے ہیں ڈاکٹر فریم پی سی اوز کے اتنی زیادہ prevalent ہونے کی وجوہات کیا ہیں پی سی اوز ایک تو دیکھیں اس کے اندر کچھ genetic factors ہوتے ہیں جیسے ہماری جو Asian population ہے اس کے اندر polycystic ovarian syndrome genetic ایک اس میں link کرتا ہے اور اس حساب سے ہمارے پاس جو families ہیں اس میں زیادہ polycystic ovaries ہوتا ہے secondly اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری previous generations میں اتنا زیادہ نہیں تھا اس کے مقابلے میں اب زیادہ ہو گیا ہے اس میں ہمارا life style ہے کیونکہ اگر آپ basic foods پہ رہتی ہیں جیسے vegetables ہیں fruits کا زیادہ استعمال ہے stress ہو گیا life کے اندر اور بہت زیادہ meat کا استعمال اور especially the junk foods جو ہیں وہ obesity کی طرف آپ کی lack of activity lack of exercise آپ exertion تو کرتی ہیں آپ محنت کرتی ہیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے خواتین اکثر گھروں میں بھی بہت